اسلام علیکم یہ ریڈیو صدایت ہوئی ہے جب کشمی تھے نسیمت خاتون سے مکہ سمچار سنی FATF بڑی شکریوں تتھا ان کے فیورڈ راجیوں کے مادو کو پرشست کرنے کے لیے دباؤ کے تو ایک کوٹنیت اکرن بن چکا ہے نئی کے لیے دورہ یاس وفتی کے اس نے اسلام آباد کو گریڈ لسٹ میں رکھنے کو نشجت بنایا FATF نے پرمانک کر دیا ہے کہ وچڈا کو پاکستان کی ویرود ایک راجیاتک دمن کے پھول کے روپ میں پریوں کیا گیا FATF نے پاکستان کو گریڈ لسٹ میں نیرنطر بنائے رکھتے ہوئے بھارت کے پتی پکشپا پردرشید کیا ہے تہلی کے پاکستان کی ویرود اپنے پچھے راجیاتک چھڑی انتروں کے لیے دیر سے سارترخومک منچوں کا پریوں کرتا رہا ہے نیتے لیے اپنے جگہ نے راجیاتک چھڑی انتروں کی پورتی کیلئے FATF جیسے سارترخومک سنگتھنوں کی وشفرسنیتا کو نشٹ کرتا رہا ہے بھارتی ہے ویدیش منتری جیشنکر دوانا سوکرٹی نے FATF کے وشاہ میں بہت سے پرشنے کھڑے کر دیئے ہیں جب بھارت کی بات آتی ہے گلوبل ووچڈاگ دوسری اوٹی سے لگتی ہیں بھارتی ہے مانی لانڈرنگ کر دیگیوں کی اپیکشہ کر FATF اپنی وشفرسنیتا ہو رہا ہے FATF کے ستہیس میں سے چھبیس کاریوں کو پورن کرنے کے بشاہ پاکستان کو گریہ رسک میں رکھنے کی کوئی نیاہ سندگتا نہیں ہے یہاں تک کہ وشفرنے FATF کے ایکشن پلان کے پارن کے لیے پاکستان کے پریتنوں کو ماننے تاگی ہے بھارت اپنے تُچھے راجنیتک لکشیوں کیلئے FATF کے منچ کا انوچت پریوک کر رہا ہے راشتہ سندگر کو FATF کو پاکستان کے ورد منپلیٹ کرنے کیلئے بھارت کو اتردائی ٹھہرانا چاہیے